آج علیشہ کا انیورسٹری میں پہلا دن تھا اسے پڑھائی کا بلکل بھی شوق نہیں تھا اس سے بڑے چار بہن بھائی تھے جو بہت قابل تھے مگر ان میں صرف علیشہ ہی تھی جس کو پڑھتے ہوئے بڑا برا لگتا تھا مگر اس کے ماں تا پتہ اس کو زبردستی پڑھا رہے تھے اس کا تعلق ایک بہت امیر گھرانے سے تھا اس کی ماں اور پتہ مل کر اپنا آفیس سنبھالتے تھے بھائیوں کی الگ کنسٹرکٹر کمپنی تھی مگر اس کو ایسا کوئی شوق نہیں تھا میں تو چاہتی تھی کہ پڑھائی چھوڑ کر صرف فون کی دنیا میں مگن ہو جائے ہر وقت ٹک ٹاک اور ٹی وی وغیرہ میں کچھ نہ کچھ دیکھتی رہے آج یونیورسٹی میں کیونکہ اس کا پہلا دن تھا اس لیے کوئی خاص دوست نہیں بنا پائی تھی اس کا موڈ بھی کچھ خاص ٹھیک نہیں تھا کچھ دنوں تک تو وہیوں ہی یونیورسٹی جا کر آتی رہی پر ایک دن اس کا ایک کلاس میٹ اس سے پڑھائی کے سلسلے میں مدد مانگنے لگا کچھ ٹاپک اسے سمجھ نہیں آئے تھے اس لیے علیشہ اسے سمجھا رہی تھی اس لڑکے کا نام ساحل تھا اب ان میں اکثر پڑھائی کے بارے میں بات ہوتی رہتی اور یوں دھیرے دھیرے ان میں دوستی ہو گئی پر علیشہ نے ساحل سے دوستی کے بارے میں اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ ان کے گھر میں لڑکوں سے دوستی کے معاملے میں کافی سختی کی جاتی تھی علیشہ کے گھر میں ان کو کسی گئر لڑکے سے جو ان کے سرکل کا نہ ہو اسے دوستی کی اجازت نہیں تھی ہاں اگر کوئی ان کے سرکل کا لڑکا ہوتا تو اسے جیسے چاہے بات یا دوستی کر سکتے تھے پر کیونکہ ساحل ان کے سرکل کا نہیں تھا اسی لیے اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ میڈل کلاس تھا اگر گھر والوں کو اس سے دوستی کا پتہ چل جاتا تو وہ سارے آنگ ببولہ ہو جاتے پھر علیشہ ساحل سے دوستی توڑتی پر وہ ایسا نہیں چاہتی تھی اسی لیے اسے دوست بنائے رکھا یوں ہی وقت گزرتا گیا اور یونیورسٹی کا ایک سال پورا ہو گیا اب صرف ایک سال کی پڑھائی رہ گئی تھی انہی دنوں علیشہ اور ساحل ایک دوسرے سے بے دہشہ محبت کرنے لگے تھے اکثر ساحل علیشہ سے پوچھتا تھا تم اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہو تمہارے گھر والے اتنے امیر ہیں مگر اس کے باوجود تم نے مجھ جیسے میڈل کلاس لڑکے تھے محبت کیوں کی جس کے پاس کچھ ہی چیزیں اور چھوٹے گھر کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں اس کی بات سن کر علیشہ تھوڑا دھکی ہو جاتی اور اسے اپنے دکھ بھئی داستان سنا دی تھی کیونکہ علیشہ نے امیر خاندان میں آنکھ کھولی تھی اسی لیے گھر والوں کے پاس ویستتا کی بڑی لمبی لسٹ تھی وہ اس کا خیال نہیں رکھ پاتے تھے وجہ تھی کہ علیشہ کے ماتہ پتہ صبح سے شام تک آفیس جاتے تھے پھر آفیس کے کام کے سلسلے میں کئی کئی دن تک دوسرے دیشوں میں گزار دیتے تھے آئے دن پارٹیز اور فنکشن آتے رہتے تھے گھر کے بچے میٹس کے رحم و کرم پر پلتے تھے ان کے گھر میں بڑی سیکیورٹی ہوتی تھی اسے پانچ کنال کے گھر کے گیٹ کے باہر دس چوکی دار دس نوکر گھومتے رہتے تھے گھر کے اندر کی سیکیورٹی کے لیے الگ سے انتظام تھے پاپا پر کئی بار حملے ہوئے تھے ان کے بزنس کی اپوزیشن والے ان کو نقصان پہنچانے کی بڑی کوشش کرتے تھے آئے دن خبروں میں علیشہ کے ماں تپیتا کے کاروبار کی کامیابیوں کے بارے میں بات چیت ہوتی تھی علیشہ کے ماں تپیتا کی کامیابی کا ہر جگہ چرچہ تھا ایک بار ان کے کاروباری دشمن نے ان کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے علیشہ کی بڑی بہن کو کڈنیپ کر لیا تھا اور ان سے بدلے میں آفیس کے ضروری پیپرز مانگی تھے وہے تو شکر تھا وقت پر علیشہ کے پاپا نے سب سنبھال لیا برنا بہت کچھ پورا ہو سکتا تھا اس کے بعد علیشہ کے پاپا نے سب کی سیفٹی کے لیے باڈی گارڈز رکھ لیے جو چوبیس گھنٹے گھر میں مٹر گشتی کرتے رہتے تھے علیشہ کے تایا اور چاچا بھی پاپا کے بزنس میں برابر کے شریک تھے اس نے ایک چاچا تو ایک بڑے منتری بھی رہ چکے تھے انہوں نے بھی اپنی سیکیورٹی کا بھرپوری انتظام کر رکھا تھا اس طرح ہر کوئی اپنے اپنے کاروبار میں بزی تھا علیشہ اور دوسرے بچوں کے لیے کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا تھا بھی سب اپنے بڑھو اپنے ماتا پتا کے وقت اور محبت کے لیے ترستے رہتے تھے گھر میں کسی کے پاس کتنا وقت نہیں ہوتا تھا کی ایک دو گھنٹے بچوں کے ساتھ گزاریں اوپر سے ان کی میڈ اتنی سخت تھی انہوں نے ایک ٹائم ٹیبل بنا رکھا تھا جس میں بچے کچھ دیر کھیلنے اور زیادہ دیر پڑھائے کرنے جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کا وقت لکھا گیا تھا اس کے حساب سے ہی وہ بچوں کو چلاتی تھی علیشہ سادہ سے پڑھائی پڑھ رہی تھی اسے مشکل پڑھائی نہیں پڑھی جاتی تھی اس لئے اس کے پاپا نے اسے بی اے میں ایڈمیشن دلوا دیا ان کے لیے علیشہ کی پڑھائی بہت ضروری تھی پھر چاہے اچھی پڑھائی پڑھتی یا سادہ بات تو اس نے ایک آلج سے کیا تھا اس کے پاپا اس کو کسی بڑی یونیورسٹری میں ڈالنا چاہتے تھے لیکن کیونکہ یونیورسٹری دور تھی اور پاپا کو یہ ڈر تھا کہیں ان کا کوئی دشمن اس کے ذریعے ان کو بلیک میل نہ کرنے لگے اس لئے انہوں نے علیشہ کو اپنے آس پاس کی یونیورسٹری میں ہی ڈال دیا تھا یہاں بھی ڈرائیور اس کو چھوڑنے آتا تھا یہ کے بعد یونیورسٹری آنے سے پہلے اسے اپنے سرکل کے ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی تھی پاپا کو بھی ویچھا لگا تھا اسی لئے پاپا نے علیشہ کی منگنی اس سے کر دی مگر کچھ ہی وقت کے بعد یہ راز کھل گیا کہ وہے لڑکا علیشہ سے صرف اس لئے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کے پاپا کے بزنس میں شامل ہو کر اپنے پتا کے بزنس کی جڑوں کو خوب مضبوط کر سکے علیشہ سے شادی تو صرف اس کی ایک چال تھی وہے لوگ پیسو کے لالچی تھے جب علیشہ کے پاپا کو اس کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے فوراں اس سے منگنی توڑ دی علیشہ کا دل بہت دکا تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ اب کبھی کسی امیر لڑکے سے شادی نہیں کرے گی شادی کرے گی تو کسی قریب سے جو کاروبار اور دولت کا لالچی نہ ہو اور صرف علیشہ سے محبت کرے نہ کہ اس کی دولت سے اور امیر لوگوں کی طرح اس کے پتا کے بزنس پر کبزہ کرنے کے لیے اس سے شادی نہ کرے انہی دنوں علیشہ اسی وجہ سے بہت پریشان تھی اور یونیورسٹری نہیں جانا چاہتی تھی نگر اس کے پاپا نے اسے ان دکھ بھرے پلوں سے نکالنے کے لیے اس کا یونیورسٹری میں ایڈمیشن کروا دیا جہاں اس کی ساحل سے ملاقات ہوئی اور اتنے کم وقت میں اس سے دوستی ہو گئی علیشہ کو اس سے جتنا پیار عزت اور محبت ملی تھی اتنی اس کو کبھی کسی نے نہیں دی تھی جس محبت اور وقت کے لیے وہے بچپن سے ترستی آئی تھی وہ اسے ساحل سے مل رہی تھی یہی وجہ تھی کہ وہے اس کی طرف بڑھنے لگی اور علیشہ نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ وہ غریب تھا اس کی باتیں سن کر ساحل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو یقین دلاتے ہوئے کہنے لگا میں تمہاری دولت اور اسٹیٹس سے نہیں بلکہ تم سے سچے دل سے محبت کرتا ہوں مجھے تمہاری دولت اور امیری کا کوئی لالش نہیں ساحل کی یہ بات سن کر علیشہ بڑی خوش ہوئی جب انیورسٹری پوری ہو گئی تو گھر میں اب علیشہ کی شادی کی باتیں ہونے لگیں سبھی بہن بھائیوں کی شادیاں انہی کے خاندان میں ہی ہو چکی تھی علیشہ کیونکہ ساحل سے شادی کرنا چاہتی تھی اس لیے اس نے اپنے دل کی بات اپنے گھر والوں کو بتا دی لیکن یہ باتیں سن کر انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا پہلے یہ کہ ساحل ان کے خاندان کا نہیں تھا دوسری یہ کہ وہ غریب تھا علیشہ نے اپنے پاپا سے کہا ایک بار آپ سب اس سے ملیں آپ سب کو وہ اچھا لگے گا مگر کسی نے اس کی بات نہیں سنی چکے سے علیشہ نے ساحل کو گھر والوں سے ملنے کیلئے بلایا تو گیٹ پر کھڑے چوکی داروں نے اس کو بھگا دیا کوئی ساحل سے مل بھی نہیں سکا علیشہ نے زد میں آ کر کھانا پینا چھوڑ دیا کمرے سے نکلنا چھوڑ دیا کہ شاید اسی طرح اس کے گھر والے اس کی بات مان جائیں اور ساحل سے اس کی شادی کر دیں مگر یہ اس کا وہم تھا اس کی عزت سے اس کی اس زد سے اس کے گھر والوں کو بلکل بھی فرق نہیں پڑا اب تو اس کے پاپا نے اپنے ایک دوست کے بیٹے ارمان سے اس کا رشتہ بھی تیہ کر دیا تھا دہ لوگ انہی کی طرح امیر تھے کچھ مہینوں بعد اس کی شادی تیہ کر دی گئی اس فیصلے پر علیشہ تڑپ کر رہ گئی اور بار بار انکار کر دی رہی لیکن کسی نے اس کی ایک فریاد نہ سنی وہ تھک چکی تھی اس نے سوچ لیا تھا کہ ہر حال میں ساحل سے ہی شادی کرے گی چاہے اس کے لئے اسے اپنے گھر والوں کے خلاف جانا پڑے یا گھر سے بھاگنا پڑے اس نے آخری دم تک کوشش کی لیکن گھر والوں کو نہیں منا پائی ساحل نے اسے سلا دی کہ تم گھر سے بھاگ آؤ ہم شادی کر لیں گے علیشہ کو لگ رہا تھا اب اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اسی لئے وہ تیہ کر چکی تھی کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے وہ اس کے گھر سے آسانی سے بھاگ نہیں سکتی تھی کیونکہ پورے گھر میں چوبیس گھنٹے پہرہ ہوتا تھا اب تو اس کے پاپا نے سیکیورٹی اور بھی زیادہ سخت کر دی تھی کیونکہ علیشہ کا رشتہ انہوں نے اپنے کاروباری دوست سے ہی کیا تھا وہ نہیں چاہتے تھے شادی کے دن کوئی مصیبت آئے اسی لئے علیشہ نے اس گھر سے بھاگنے کے لئے ایک پلان بنایا اس نے اپنا فون توڑ ڈالا تاکہ اس کے بھاگنے کے بعد کوئی اسے اس تلق نہ پہنچ سکے اپنے سیم اس نے پہلے ہی بلوک کر دی تھی اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں ایک نخاب رکھا پھر ڈرائیور سے کہا کہ اسے سیلون چھوڑ دے اسے ڈرائیور نے اسے سیلون چھوڑ دیا اور خود اس کے فری ہونے کا انتظار کرنے لگا مگر علیشہ اسے چکمہ دے کر نکاب پہن کر سیلون کے پیچھلے گیٹ سے نکل گئی اور ایک رکشہ میں بیٹھ کر ساحل کے گھر سے تھوڑا پیچھے اتر گئی ساحل کا گھر بہت دور تھا اسے دیکھ کر ساحل بہت خوش ہوا تھا دک کہنے لگا شکر ہے کہ تم آ گئی اس نے فوراں ہی شادی کا بندو بست کیا اور چکے سے گھر میں ہی شادی کر لی ابھی انہوں نے اپنی شادی کو ریجسٹرڈ نہیں کروایا تھا کیونکہ اس طرح تو گھر والے آسانی سن کو ڈھون لیتے اور اس طرح علیشہ ساحل کی بیوی بن گئی ساحل کا گھر بہت چھوٹا سا تھا کل ملا کر تین کمرے تھے گھر تو چھوٹا تھا مگر صاف سترا تھا علیشہ اس گھر میں آ کر گھبراہر سی محسوس کر رہی تھی پر وہ ساحل سے پیار کرتی تھی اس لئے اس کے خاطر کہیں بھی رہ سکتی تھی اس گھر میں ساحل کے علاوہ اس کی ایک ماں تھی اور ایک چھوٹی بہن تھی اور دو چھوٹے بھائی تھے شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک حادثے میں ساحل کی کمر اور ٹانگ پر چھوٹ لگ گئی جس کی وجہ سے وہ بستر کا ہو کر رہ گیا تھا چلتا بھی تھا تو صرف لنگڑا کر علیشہ کے پاس اس وقت کافی پیسے تھے اس نے ساحل سے کہا میں تمہیں اچھے ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں مگر وحرازی نہ ہوا اور اس نے اپنے ایک دوست جو کی ڈاکٹر تھا اسے گھر بلا لیا اس کے دوست یعنی اس ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کچھ مہینوں کے اندر ساحل دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا مگر ابھی وہ اپاہی جھی تھا علیشہ اس کے بھاگ بھاگ کر سارے کام کرتی تھی وہ اسے آج بھی اتنی محبت کرتی تھی مگر ایک چیز جو اس گھر میں اس کو پسند نہیں آئی وہ یہ تھی کہ علیشہ کی نننت دونوں دیور اور ساتھ سمیت ساحل اس سے پیسے مانگتے تھے ساحل کوئی نوکری نہیں کرتا تھا اس گھر کا خرچہ اب علیشہ چلانے لگی تھی اس کے پاس کافی پیسے تھے جو اس کے باپا اور بھائی اس کو دیا کرتے تھے ویسا پیسے اس نے ساحل کے گھر آنے سے پہلے ہی ایٹی ایم سے نکلوا لیے تھے آہست آہستہ پیسے کم ہوتے جا رہے تھے ساحل کی چھوٹی بہن اس کے پیسوں سے عیش کر رہی تھی نئے نئے کپڑے خریدتی تھی حالانکہ اس کی شادی ہو چکی تھی مگر اس کے باوجود وہ اپنی ماں کے ہی گھر پر رہتی تھی اور اپنا پیسہ علیشہ سے مانگتی تھی ساحل بھی اب علیشہ کا ہی مہتاش تھا مگر علیشہ یہ سب بردارت کر رہی تھی کہ کوئی بات نہیں اس کے پتی کے جس میں خوشی ہے اسی میں اس کی خوشی ہے وہ ہر وقت ساحل کے پاس رہتی تھی اس کی خدمت کرتی تھی تاکہ وہ اس بات کا احساس نہ کرے کہ وہ ابھی مہتاج ہے اور بستر پر پڑا ہے بلکہ وہ اسے بہت تسلیہ دیتی تھی کہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے پریشان مت ہو کچھ سمیں بعد تم بھی چلنے پھرنے لگو گے ایک دن علیشہ مارکیٹ میں کچھ سامان لینے گئی تھی اچانک اس کے کانوں میں کسی کی آواز چنائی دی اس نے دیکھا کہ اس کے قریب ہی کچھ لوگ کھڑے تھے جو تو گندار کو ایک فوٹو دکھا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے اس لڑکی کو یہاں کہیں دیکھا ہے کیا تو وہ لوگ نحیم سر ہلانے لگے عیشہ کی تو جان نکل کر رہ گئی کیونکہ ویسا وہ اس کے پاپا کے آدمی تھے اور ویسا وہ علیشہ کو ہی دھون رہے تھے یعنی کہ اس کے پتا اور اس کے گھر والے سب ابھی بھی اس کو دھون رہے تھے حالانکہ اسے گھر سے گئے پانچ مہینے ہو چکے تھے شکر تھا شادی کے بعد سے اس نے نقاب پہننا شروع کر دیا تھا اسی لئے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا اس وقت بھی اس نے پورا پردہ کیا تھا اس نے جلدی سے سودا لیا اور گھبرا کر اپنے گھر واپس چلی گئی وہ جانتی تھی اگر ان سب نے اس کو جھونڈ لیا تو اس کے ساتھ بہت برا ہوگا شاید اس کے پاپا تو اس کو گولی ہی مار دیں گے کیونکہ اس نے گھر والوں کی عزت داؤں پر لگائی تھی کچھ ہی ٹائم بعد علیشہ کے پیسے ختم ہو گئے اب تو گھر میں صرف اس کے سسور کی پینشن سے کے پیسے آتے تھے جس سے گزارہ بڑی مشکل سے ہوتا تھا اسی دوران اس کی نند بھی جا چکی تھی ایک دن علیشہ کو اپنی طبیعت تھوڑی خراب لگ رہی تھی اس کو چکر آ رہے تھے جب وہ اپنے پاس کے ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس کو پتا چلا کہ اس کی خوش خبری ہے یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی کیونکہ اس کو بچے بہت پسند تھے وہ سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر اپنے پتی کو بتائے گی تو وہ بھی بہت خوش ہوگا لیکن اس کے ہوش اڑ گئے جب اس نے اپنے پتی کو بتایا اس نے آگے سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اب ہم آگے اپنے اور خرچے بڑھائیں ساحل کی باتوں نے علیشہ کا دل توڑ دیا اس نے اسے سمجھایا ایسی گناہ کی بات نہ کرو ہر کوئی اپنے نصیب کا کھاتا ہے جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنے نصیب کا سب کچھ لے کر اس دنیا میں آتا ہے ہم کون ہوتے ہیں کسی کو پالنے والے ہمیں پالنے والا تو وہ ہے جو سب کو پالتا ہے علیشہ نے ساحل کو بہت سمجھایا مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا اس کی تو بس ایک ہی رٹ تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا اب علیشہ نے اپنی ساس سے اس بات کی شکایت کی مگر اس کے ساس بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ساحل ٹھیک کہہ رہا ہے اگر یہ بچہ اس دنیا میں آیا تو ہمارے خرچے بہت بڑھ جائیں گے اور ابھی ہم اس حالت میں نہیں ہیں کہ اپنے اتنے خرچے بڑھایا جائے یہ سن کر بھے پوٹ پوٹ کر رونے لگی اس کو یوں روتا ہوا دیکھ کر ساحل اس کے پاس آ کر بولا اور کہنے لگا اگر تم یہ بچہ اس دنیا میں لانا ہے تو پھر میری ایک شرط ماننی ہوگی یہ سن کر علیشہ بہت خوش ہو گئی اور اس سے شرط پوچھنے لگی مگر وہ حیران رہ گئی جب ساحل نے کہا تم اپنے مائے کے جاؤ اور اپنے پاپا سے جائے داد میں اپنا حصہ مانگو تمہارے پاپا کے پاس تو اتنی دولت ہے ان سے جا کر ایک بڑے گھر کا بھی سوال کرو اور ان سے پیسے لے کر آؤ علیشہ ساحل کی بات سن کر تڑپ گئی اور اس سے کہنے لگی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اگر میں کبھی گھر واپس گئی تو پاپا مجھے جان سے مار ڈالیں گے میں جانتی ہوں وہ اس معاملے میں بہت زیادہ سخت ہیں ہمارے خاندان کے ایک لڑکی نے بھی گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی مگر جب ایک گھر والوں سے معافی مانگنے آئی تو اسے عزت کے نام پر گولی مار دی گئی تھی میں مرنا نہیں چاہتی ساحل تم پلیز میری بات کو سمجھو تم تو مجھ سے پیار کرتے ہونا علیشہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر اس سے کہہ رہی تھی مگر ساحل پتر دل مند چکا تھا اس نے علیشہ کو کمرے سے چلے جانے کو کہا بہروتی ہوئی اپنی ساس کے کمرے میں آ گئی اب یہ روز کا کام ہو چکا تھا ساحل علیشہ سے جھگڑا کرتا اور اسے کمرے سے باہر نکال دیتا وہ کہتا تھا جب تک تم اپنے گھر والوں سے پیسے نہیں لاؤگی مجھے اپنی شکل مت دکھانا اور نہ ہی اس بچے کو اس دنیا میں لانا اب کیا ہوگا آگے کیا علیشہ اپنے پاپا کے پاس پیسے مانگنے کیلئے جائے گی اور اس کے پاپا کیا اسے معاف کر دیں گے اور اس کو پیسے دے دیں گے اور ساحل اس کے ساتھ کیا کرے گا اگر وہے پیسے مانگنے نہ گئی تو اب کیا ہوگا آگے جاننے کیلئے پڑھئے اس کہانی کا دوسرا بھاگ